ہیلو فرنڈز میں محمد فرقان اس ویڈیو میں quick access tool bar کے وشہ میں بات کر رہا ہوں جو کی title bar پر placed ہوتا ہے اس quick access tool bar میں frequently use کے جانے والے commands as a tool organized ہوتے ہیں ہم چاہیں تو اپنی آوشکتہ انصار اس quick access tool bar کو customize بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے customize quick access tool bar button پر click کرتے ہی ایک drop down list کھل کر کے جاتا ہے جہاں پر ابھی check image دکھائی دے رہا ہے یہ سارے commands tool bar میں ابھی بھی موجود ہے اگر ہم چاہیں تو نئے commands بھی جوڑ سکتے ہیں اس کے لیے commands پر ہم کو ایک click کرنا ہوتا ہے ابھی میں نے new پر click کیا new option یہاں پر as a tool add ہو گیا اسی کے ساتھ یہاں پر جتنے بھی options دکھائی دے رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ سب ہی کو add کر سکتے ہیں یاد ہی آپ چاہیں تو کسی ایک particular option سے related یا tab سے related tools کو بھی quick access tool bar میں آپ add کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو more commands option پر click کرنا ہوتا ہے جیسے ہی آپ more command option پر click کرتے ہیں یہ word options dialogue box آپ کے سامنے appear ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کو ابھی popular commands کی list دکھائی دے رہی ہے اگر آپ اس button پر click کریں گے تو اس drop down list سے آپ آوشکتہ انصار جس بھی object یا tab سے related commands کو چاہتے ہیں اس پر click کر دیں suppose میں نے home tab پر click کیا تو home tab کے سارے options یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب میں بات کر رہا ہوں کہ ان options میں سے کیسے ہم اپنے quick access toolbar میں add کرتے ہیں suppose bold آپ کو quick access toolbar میں add کرنا ہے تب آپ اس پر click کریں گے اس کا selection ہو جائے گا اور پھر آپ add کے button پر click کرتے ہیں اب یہ command یہاں پر بھی دکھائی دے رہا ہے جو کی quick access toolbar کی list ہے اسی طریقے سے bullets کے option کو بھی add کرنا چاہتے ہیں تو آپ add کے button پر click کریں alignment center alignment کے لیے آپ add کریں گے اس طرح سے آپ multiple options یہاں پر quick access toolbar میں add کر سکتے ہیں اور پھر finally آپ ok کے button پر click کریں گے تو یہاں پر وہ سارے options quick access toolbar میں دکھائی دینے لگیں گے جن کو آپ frequently use کر سکتے ہیں اب customize quick access toolbar کے اگلی option کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جو show below the ribbon ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ quick access toolbar کی position کو بھی window میں change کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہ title bar پر دکھائی دے رہا ہے تو آپ اس کو ribbon کے below آ کر کے دکھائی دینے لگے گا اب میں اس quick access toolbar کے انتیم option minimize the ribbon کے option کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں یہ ribbon hide ہو جائے اور اوشکتہ انوصار ہی آپ جب کسی tab پر click کریں تو وہ آپ کو unhide ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے minimize the ribbon option پر click کر دیں گے اب یہ آپ کا ribbon minimize ہے اور screen میں work area آپ کو ادھک دکھائی دے رہا ہے یدی آپ کسی tab کے commands کا use کرنا چاہتے ہیں تب آپ اس tab پر click کر دیں گے آپ کا ribbon open ہو جائے گا جیسے میں نے ابھی home tab پر click کیا ribbon آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے آپ کسی بھی tab پر click کر کے ribbon کو open کر سکتے ہیں اور جب آپ کا کام سماپت ہو جائے تو آپ اس کو hide بھی کر سکتے ہیں یدی آپ ribbon کو ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی window میں تو اس option کو uncheck کر دیجئے minimize the ribbon option کو uncheck کر دیجئے اور اس طرح سے آپ کے سامنے آپ کا ribbon پھر سے دکھائی دینے لگے گا اس طرح سے آج اس ویڈیو میں ہم نے quick access tool bar کے وشہ میں بات کیا ہے موسیقی